بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدْلِيلًا وَإِنَ حَتَاتُ اسْكِنَهُ اَرْزَكَتَوْاً وَتُمْتِ اَهُ فِيهَا تَبِیدًا یا رب محمد وآل محمد یا کاشف القربین وجح الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب الممنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا باب الحوائد یا حجابہ ام المصائب یا ابل فضل العباس علیہ السلام میرا اللہ مجلس ازان و قبول فرما تمام احباب دا شیع سنی صحبان دا مومنین و ممنات دا ذکر پاکٹ ٹرکی آیا ہر قدم تے عجر عظیم عطا فرما بانیاں مجلس بانیاں فرشی ازا میرے بھائیان دریز کو مالچ غصت عطا فرما اس خاندان دے جتنے مرہومین دارف خانی تو ٹرکین مالک درجات بلند فرما اس بارگاہنو اس پینڈنو انہا ازادارنو تا قیامت عبادو شاد فرما آخری دعا ہے ہر بندے تے واجبے جتنے دستے دعا بلند ہو سگن جتنے ہی بلند مین اکسگو مالک مشکل وقتے نازک دور حادی برحق حجت دوران امام العصر امام زمن دجلد ظہور فرما عرب صلی اللہ محمد و آل محمد یہ ڈبلیں ختم کر چا آواز ڈبل ہو رہے نا بیس گھٹا کے دی دعاواز کھول چا ڈبلیں ختم ہو جاوے ذکر پاک دی کو بلیت واسطے سارے بندے کو ششکرو باواز بلند سلوات پڑھو جا ماشاءاللہ مجمع دیر سارے سلوات دی آواز تھوڑی ہے کوشش کرو سارے سلوات بلند آواز اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی بستے بھی کوشش کرو جا ایک سلوات دی تلاوت سارے آواز اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد نعر تکبیر اللہ اکبر نعر رسالت یا رسول اللہ نعر حیدری یا علی علیہ السلام یک زبان ہو کے حط بلند کر کے اچھا نعر حیدری یا علیہ السلام حسین عیت سارے بولو یار حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد پاک سیند دشمنت لانت بے شمار جڑا نہ کرے اس تبی لانت بے شمار ایسی سلوات پڑو جنت واجب ہو جائے بلند سارے بلند سارے اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کر دیں دنیا تے دو امیر گزرے ایک نو بندیاں بڑھایا ایک نو اللہ بڑھایا تھوڑی من تھوڑی ہیلپ چاہیدی ہے تھوڑا تھوڑا زبان حلے سوتے میں اپنی گزارشات جناب جے ازہان تک جو چھوڑا سا بزرگو میں آکھے دنیا تے دو امیر گزرے ایک نو بندیاں بڑھایا ایک نو اللہ بڑھایا جس نو بندیاں بڑھایا او شام دا امیر بڑھایا جس نو اللہ بڑھایا او کائنات دا امیر ایدری مہربانی ہے میں آکھے جس نو بندیاں بڑھایا او شام دا امیر بڑھایا جس نو اللہ بڑھایا او کائنات دا امیر بڑھایا ایدھے بولو تو میری میں نہ دا سیلا میں نو مل جاسی جس نو بندیاں بڑھایا او اپنے گھارے چاہیا جس نو اللہ بڑھایا او اللہ دے گھارے چاہیا جس نو بندیاں بڑھایا او اپنے گھارے چاہیا جس نو اللہ بڑھایا چلو میں ستر اسٹو ہی بڑی گا کھا دو چار بندے نہیں بولے چلو شامل ہو جا میں جس نو بندیاں بنایا وہ جس گھاریں چاہیا جس جگہ تے آیا اس جگہ دی مٹی پٹ کے بہر سٹی گئی جس نو اللہ بنایا جس گھاریں چاہیا جس جگہ تے آیا آدم تُلے کے محمد تک محمد تُلے کے قیامت تک اللہ دی ساری کائنات اس پاسے موں کر کے سجدہ نہ کرے اللہ عبادت قبول نہیں کرے حیدری یار فرمان میں تو روز سنا سنا کے ایت میں نہیں آیا جو میں تھک گیا سنویں دے ضرور کھڑا بھئی زبان ہلائی کرو چھے میں امام آدھے زبان ہلے سو تائید کر سو پت میں چھے میں امام زا میں ناکبر اتوارڈی جاتے یا میں بول سا یا میرا دادہ علی بول سا تے بعد قبر سوکھی کرنی ہے تو اتھے بولو نہ پوسی دو جہانیں نا بابا جی دو جہانیں ایک دنیا ایک آخرت ما سون فرمایا دنیا تے توں بولے سیں قبر اچھ اصح بول سیں دنیا تے توں سرح لے سیں قبر اچھ تین بولو نہ پوسی ان فیصلہ تو آڑے ہوتے تے میرے ہوتے بھئی اتھے سوکھ ہے یا اتھے سوکھ ہے بابا جی میرے خر اتھے سوکھ ہے اتھے بندہ بولنا سوکھ ہے اتھے بڑا اوکھ ہے اور خدا دی کا سمجھ ازر حسن زہدی صاحب دا بڑا معروف جا جمل ہے اور فرمین دے راندین ہر زبان بول دی نہیں اوہ زبان بول دی جہاں دا بولنا مرشد علی نو چنگا لگ دا ہوئے بات تو آزیاں جڑی زبان نا بولیں دیا نوہنجیں نہیں بولیں دیا فرشتے آبے کوسر نال غسل دیں دیں نوہز زبان نوہ جڑی زبان فضیلت علی تے بولیں دی میں تے تو اٹھا لمحہ زائع ہی نہیں کیتا یار میں کہ دو گلمہ کیتی ہیں با دنیا تے دو امیر گدرے ایک نوہ بندے بنایا ایک نوہ اللہ بنایا جس نوہ بندے بنایا وہ اپنے گھاریں چاہیا جس نوہ اللہ بنایا ملانگے وہ اللہ دے گھاریں چاہیا جس نوہ بندے بنایا جس جگہ تے آیا جگہ تھی مٹی پٹ کے بہر سٹھی گئی جس نوہ اللہ بنایا اس پاس ساری قینات موں کر کے سجدہ نہ کرے اللہ عبادت قبول نہیں کر دا ٹھیک ہے نا جی ائیتھیں بولو تو میں گال اس تو وڈی بھی کر سکتا یہ بولو تا جیسنو بندیاں بنایا اس تے لانت کرن سواب جیسنو اللہ بنایا اس تے درود و سلام بھیجن سا ایدری ایدری ٹھیک ہے ایدری پیر صاحب جسارت کی تھی بندیاں دے بناہے ہوئے امیر بابا یہ توجہ کرے جسارت کی تھی میں آکھے بندیاں دے بناہے ہوئے امیر ایک خط لکھیا تو آڑے تے میرے مرشد علی دے پاسے ایک خط میں آئی تو نہ سنا منایا یہ حاضر بیٹے ہوتا میں آکھے شام دے امیر ایک خط لکھیا تو آڑے تے میرے مرشد علی دے پاسے تے خط دی تحریر اس اے بنائی بھئی آلی میں سنے موتبر ذرائے نال لوگا میں انہوں دسے تو سا میرے نال کو جانگ لڑن دی تیاری پہ کر دے ہو تے تسا میرے نال جانگ نہ لڑو ایک خط دا مطن ہے تسا میرے نال جانگ نہ لڑو کافی تعداد میرے کو فوج جمع ہے دیر سارا میرے کو لش کرے ہونمی نہ بولیں تیرا مقدر ہے اگر لکھ دے یا لی اپنے لش کر دے سپائیاں نوں اپنے فوجیاں نوں رزق حرام خوا کھوا کے میں انہوں دا ذہن انہی تبدیل کر چھوڑے جو میں انہوں بودھ دھالے دے آڑے جمعہ پڑھائے انہا میں نے کوجنے گا بھئی میں انہوں بودھ دھالے دے جمعہ پڑھائے اچھا جملہ تو اینج فبد ہے اینج سجد ہے میں انہوں بدھوانو اور یار دشمن علی بدھو ہی ہوند ہے نا میں انہوں بودھوانو بودھ دھالے دن جمعہ پڑھائے تے سارے ہیں میرے پچھے پڑھئے میں انہوں کسے نہیں آکے آج بودھ دے پڑھائے اندہ جمعہ پہ بارکہ بجی یہ خات لکھیا کاسد روانہ کر دیتا مدینہ میں کتاب جو پڑھے صاحب مجالس الممنین قاضی نوراللہ شوستری انہوں نے کہے بھئی جی لکاسد مدینہ پہنچیا نا تے مرشد علی کدھیں سفر تے جا رہے ہیں گھر نہیں گھر تو باہر کدھیں سفر تے بادشاہ جا رہے ہیں اس خات دیتا سرکار نے خات کھولیا خات پڑھیا جی میں جی میں علی خات پڑھ دے گئے نا بادشاہ علی دے چہرے تے جلال اندھا گی لہوی او آخری بندے تھے تو اسی میں نے گارنٹی دیو بے زبان حالا کہ میری گلدی تعیید کرو مجملہ سونا کر کے کیوں نہ کھا فقط علی دے چہرے تے جلال نہیں آیا بلکہ اللہ دے جلال نو جلال علی ہے نا باجہ اللہ یعنی اللہ دا چہرہ اللہ دے جلال نو جلال ہے اسرکار نے خات پڑھیا خات پڑھ کے میرے مولا لکھنے جواب خات دا جواب لکھنے جڑے بندے کو سکول گئے ہو چلو ہون تا سینس ترقی کر گئی نیٹ تا زمان آ گیا موبیل دا دور آ گیا جڑے بندے کو خط و کتاب بات دا دور جانا دیو نا وہ میری گلدی تصدیق کر ہے بھئی خات لکھنے واسطے ترائے چیزیں دا ہونا ضروری ہونے کاغذ کلم سیاہی بولو بھئی کاغذ ہوو کلم ہوو سیاہی دوات ہوو سرکار کو ترائے چیزیں کوئی نہیں لہوی جڑے بندہ علی انہوں موجز انہوں ما جانا دے ویکھے میرے پاسے میں آکے مولا کوئی ترائے چیزیں ہاں کوئی سرکار جواب کے میں لکھیا جس چیز تے شاہ میں چوں خط لکھی کی آیا ہی نا اس چیز نو علی پلٹ کے زمین ترکھے انگوشت شہادت نو بادشاہ علی کلم بڑھایا لعابدہن نو علی سیاہی بڑھایا پھر سنو جی جس چیز تے شاہ میں چوں خط لکھی آیا ہی انو زمین ترکھے انگوشت شہادت نو کلم بڑھایا سیاہی بڑھایا تھے علی جواب پہ لکھ دن میں ہوں عبدِ خدا ناصرِ مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساس ہے کوئی تب اٹھا جی نہ بول سکتا مولا جوابِ شاہ جی پہ لکھ دن میں ہوں عبدِ خدا ناصرِ مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساس ہے اگل ایک دن پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ درا میرا ہر لفظ جرت کا عقاس ہے اگل ایک دن تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر اجداد اجداد جمہ جاد دی عربی جادہ دن دا دے دوں علی فرمائے جتنیاں نسلہ ہوتے چلا جاویں نا تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے بے خبر تجھے شاید پتا ہی نہ ہو میرے ایک شیر کا نام عباس ہے تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے بے خبر تجھے شاید پتا ہی نہ ہو میرے ایک شیر کا نام سارے بولو میرے ایک شیر کا نام پچھلے بھی اچھا بولو اچھا میرے ایک شیر کا نام عباس ہے علی فرمائے جنہیں میری شم شیر پیاسی ہے خون کے لئے آئے 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 میری تلوار میری ذلفکار مولا فرمائے جنہیں میری شم شیر پیاسی ہے خون کے لئے پیاس اس کی نہ شاید بجھانی پڑے اپنی عوقات میں رہ کے ایسا نہ ہو مجھے تلوار پھر سے اٹھانی برکیو جی خط مکمل ہو گیا خط لکھی گیا بادشاہ لیدھے دھر سارے نوکرن ایک نوکرن میرے مولا لیدھا جنہیں نا تاریخ جھے ترمہ کی نا ہے تویرے میم علف ہے تہے حلوے علی نا ہے ترمہ اس دے باب دنائے بابا جی ادی چلو میں ایک نسل ایک پشت ہو روتے ہوئے نا یہ دے دا دے دا نا ہے تاریخ چاہاتے متائی ہونسا بولو چاہاتے متائی دا پوتر ہے علی جیسے بادشاہ دا نوکرے ہاتے متائی دا نا سنے انے نا ایک بڑا مشہور آئی عرب سکھی آئی اوہ ایک بندہ کی ہے نا یار مولا علی علیہ السلام کو سکا بادشاہ تو سامی بڑے سکھی ہو مگر میں ایک جا تو کال گزر دا پیام تے چاند وڈے رہے بیٹھے ہیں وڈے رہے پتہ نہیں کی ہو جہے وڈے رہے ہیں ہاں چاند وڈے رہے بیٹھے ہیں تو اوہ وڈے رہے پہ یادین بھی علیہ وی سکھی ہے مگر عرب جکو سکھی گزر ہے تو فقط ہاتے متائی ہے بادشاہ فرمائے اوہ وڈے رہے اس ہاتے متائی دی کو سخاوت دی کا لی کر دی ہیں یا جیو پہ یادین ایڈا وڈا سکھی ہے چالی درواز دی ہے اندھی سخاوت دا سوالی آن دین سوال کر دین جو کچھ منگ دین ہاتے متائی دین دائی تے ہاتے متائی سوالی اینکدی نہیں آکھیا بھئی پہرے درواز تو لے گئے ہیں دوجہ تو کیوں ہیں دوجہ تو لے گئے ہیں تیسرے تو کیوں ہیں تیسرے تو لے گئے ہیں لے تو آڈی میری زیدہ لگے ہیں تو سو چو پرہ سو میں چالی دے چالی گرنی شرد ہے نا تیسرے تو کیوں ہیں چوتھے پنجھے چھے میں ستھے تو کیوں ہیں میرے مرشد علی مسکر آکے فرمایا انہاں وڈے رہے ہیں نو آکھیں علی پیادہ یہ سخاوت نہیں اس سخاوت دی توہین مولا پھر سخاوت کس نو آدین بادشاہ فرمایا یاد رکھ سخاوت اس نو آدین سوالی جواوے نا پہلے دروازے تھے اس نو اتنا عطا کیتا جا بھی اس نو جود دروازے تھے ونجھن دی لوڑی میں پہلے حیدری بھرکیف جی حاتم تائیدہ پوترے حدیدہ بیٹے نا ہے ترما اور تاریخ آدی اتنا فسی ہو بلیغ نو کرے علی دا جہن دی فساہت و بلاغت نحج البلاغت خالق علی ناز کردہ سرکار خط لے کے اس نو کول بلویا ترما میرے نیڑے ہیں دیکھئے میرے پاس بادشاہ حکم فرمائے میں علی دا خط اس کو لے میں بار بار میں نا نہیں چاہوں میرا خط اس کو لے میں لطف بڑا نجدہ بندہ حاضر بیٹھے میں علی دا خط اس کو لے میں علی دا نو کر قدمت ہاتھ لاکہ دے مولا صرف خط لے جاما یا انہوں خات کے تو آڈے کول لے ہیں آئے 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 تو آڈے مرضی ہے یار حیدری بھائی صرف خاط لے جاماں یا انہوں پکڑ کے تو آڈے کول فرمائے نہیں صرف خاط لے جاماں جذباتی نہیں ہوں صرف خاط لے جاماں خاط لے کے سارت بدی بدائی پگڑی پگڑی سمجھیں دیو ثقافت ہے نا پنجاب دی سارت پاگڑی بدائی مولا دا خاط لے کے پاگڑی چھ رکھی اس تاریخ آدی اٹھتے سوار ہو گیا انہیں قاد دا اندازہ میں مسکین کول کوئی نہیں ذاکر ہوندے لکیر دا فقیر یعنی کتابیں لکیرہ ہی ہوندی ہیں نا اصلا لکیرہ پڑھ کے تو انہوں سنوڑ میں نے تاریخ آدی اے دا اڈا وڈا قادہ ہی سوار اٹھتے ہائی تے پیر زمین تے بیندے لگ دی سفر شروع ہو گیا منزلہ تے کردہ 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 اے میں جیڑا کردہ کردہ کی تے میرا سارا مضمون ہے اے میں پڑھاں تے وقت کالے اس ویلے تے پڑھاں تے مضمون ختم ہونے میں کہاں منزلہ تے کردہ 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 شام دے باروں پہنچیا شام دے باروں اس دے چاند ملازم بدہن اس دے ملازم نوکر ایل چی اور سوکھا کراں ٹکریل انہوں تا بولو یا انہوں نے ایک ہے ہاں بھئی بندہ اٹھتے سوارے کادے ایڈا وڈے سیر آسمان نال پہ لگ دے پہر زمین تے پہ لگ دے ایڈے وڈے کادے اللہ بندہ ڈٹھتا کوئی نہیں ایک ہے پتہ تا کریے ہے کون اٹھو روپے کول آگے نہ سلام نہ دعا نہ چا بولو تے سوی او یار تو آڑے کول پرانہ آوے ہے مہمان تو سے چاہ پڑھنے کو نہیں پوچھ دے یہ پرانہ آئی نہ مہمان آئی انہوں نے سلام نہ دعا نہ چاہ نہ پانی تاریخ ہاں دیئے پہلی گالی تنزیہ کیتی نہیں مزاک کیتا نہیں ادھر یار تیرا جو ایڈا وڈا کادے حال اندہ کا خبروں میں نہ سما ایڈا وڈا کادے لے کے کوئی اسمانہ دی خبر چاہی ہو دیں اسے کہ جیہا خبریں ڈیرین تے تو آڑے وستے ہکہ کافی ہے اسمانہ دی وصہ تے چے میرا مرشد علی راندے جیڈا توڑی موت بڑھنے کے آن دا اسمانہ دے کونٹ رہاں دے میرا مولا لی تے موت بڑھنے کے آر انہا گل سنی تے سپیڈ ڈان لگ گئی ہاں موٹر رویے تے جا رہے دو سو چالی تھی سپیڈ نسدے 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 در بارج پہنچے تے او سامنے کھلو تا ہی اور جس خاتے لکھیا ہی نا او سامنے کھلو تا ہی اوہ دے نوکر تا میرے پتہ نہیں ننہ ہویا کہ بھجدے آن دے سا چڑے ہوئے کول آگئے اوہ خیر ہے اوہ خیر کھائی نہیں کی ہوئے اوہ اگا بھئی علی دیکھ نوکر آندھا پہ اسا ہکہ گل پوچھئے تے اوہ ساڑے دماغ ٹھکانے لا چھوڑے تے اگلی گل گھور نال سنو اسنو کام ساڑے نال نہیں اوہ سنو کام تہرے نالے تے ذرا کابو ہوکے پکا ہوکے سنبھل کے بھمیں اجیاں گل نہ کریں دے پہے ہیں علی دا نوکر اوٹھ سمیت دربار چاہے پیدل نہیں اوٹھتے چڑھ کے دربار اوہ اگو کھل ہو سا کہا کونے اوہ تو کونے اوہ سا کہا اللہ دا بندہ مخلوق خدا اوہ سا کہا نظر میں نہیں آتا پہ تو اللہ دا بندہ بھی ہیں مخلوق خدا بھی ہیں تن دربار دے دا پتا کوئی نہیں اوہ سا کہا جی میں میں پتا ہے نا جی جی پتا ہی اوہ سا کہا چنگا پتا ہے تے نو ذرا تاریخ دا متعلقہ کارکدی کسے بعد شاہے واقت دے دربار اوہ ج کوئی بندہ اوٹھتے چڑھ کے گئے ہوئے اوہ سا کہا گیا تو کوئی نہیں تے پھر توں میرے دربار اوٹھتے چڑھ کے کیوں ہیں جی حاضر بیٹھیں تے گھارتیں تے علی علی کرنی ہے توجہ رکھیں اوہ سا کہا توں میرے دربار اوٹھتے چڑھ کے کیوں ہیں اوہ سا کہا مجبوری آئی مدینہ اٹریان مرشد علی میری پیشانی تے بوسا جتا ہی تے میں مولا کے شام میں جو دوں گلن دا خیال کریں ہیک تا اوٹھے چوری بوں تھی دیے دعا اونا نارم آدھا دا پتہ ہی کوئی نہیں لگا توجہ ہے بھئی مولا کیا ہیک اوٹھے چوری بوں دی تے دعا نارم آدھا دا پتہ ہی نہیں لگ دا اوہ سا کہا اچھا 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 آگے ہیں تے میرے ایک چھوٹا جو کم تک کر اوہ سا کہ کہنا کہ علی دنو کرنو میرے ایک چھوٹا جو کم تک ساکیڑا کم اوہ سا کہا توں میں امیر سمجھ کے سلام کر توں میں امیر سمجھ کے سلام کر سارے بولو میں ستر سونی کران توں میں امیر سمجھ کے سلام کر لفظ امیر آیا بابا جی تاریخ خادی علی دنو کر سجا ہتھا واش بلند کیتا اوہ سا کہا تھا پو مارا تیرے بتری دند چاہی کے بہر ونج پویں چبل نبان اللہ دی پوری کہنا تے جھکو امیر جیندہ نا علی ابن عبی طالب اوہ سا کہا سلام تا کران میں تنوں امیر من آتا میں من دا ہی نہیں اچھا اوہ سا کہا اچھا چلا ٹھیک ہے یار نہ کر سلام تے کیوں آئے اتھا ہاں کوئی کام میں اوہ سا کہا ہاں تے کو خات لکھے آئی مدینہ اوہ سا کہا ہاں لکھے آئی اوہ سا کہا ہسے خات دا جواب لے ہیں جیندہ پاک یاد ہے نا اوہ بڑا بول سی میرے نال میں مینہ تو اڑے کن کھڑا کر دا اوہ سا کہا تیرے خات دا جواب کتھا ہی آئی تھو اس خات کھڑے ہیں اوہ سا کہا جی اے آئے خات اوہ بے کھڑ لکھے اوہ سا کہا یار ایک خات رکھن دا اصول ہے خات جیبے چوندے لفافے چوندے ٹھیلے چوندے توں خات پاکے چھ رکھی وزیں اوہ سا کہا چبل دا بچہ خات کو یام بندے دا ہی آئے 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 اوہ خات ہی آئے 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 اوہ سا کہا خات ہی علیدہ اس تو اچھی جگہ میرے کول کوئی نہیں نہیں تو اتھا رکھ کے لے آما آئے 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 آئ یا اوہ اچھا 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 دے اور خات بس آخری قل Karaj筍 دی مصحف چو کھچے پڑھ سوں اوہ خات دیتا اوہ خات پڑھیا نہ کرنا وعدہ جلدی کر کاغت کا لمدہ وعدے پھر خات دا جواب لکھا اپنا بندہ پھر مدینے نہ بھیجنا پوے سفر ڈیر ہے اینا بہی جیوی میں لے آیا ہے اینا اسے اندیس ہیں تے واپس اے لے جاسی اس پھر خط شروع کیتا خادی تحریر سنا ہے بھائی اس پھر خط نے کہا یا علی تیرا قاسدہ ہے چنگا بھلا پریشان کیتا چنگا بھلا پریشان کیتا اٹھتے چڑھ کے آئے جوتیاں پاکے آئے میں نے امیر سمجھ کے سلام نس کیتا تھوڑا مہور گل کر آتے میرے داند بھی بندہ آئی تے یا علی میری گل غور نالس خادی تحریر غور نالپڑی میرے کل اڈا وڈا لشکر ہے جمیں آسمان تے ستارے ہومن جمیں زمین تے رائی دے دانے ہومن رائی سمجھیں دیو چینہ جمیں رائی دے دانے جمیں آسمان تے ستارے تے توں کیڑے کیڑے دانے نال لڑسے کیڑے کیڑے ستارے نال توں جنگ کرے سے خط بند کی تا خط علی دے نو کر دی لے جا منجھ کے اپنے مولانو خط دے میں بزرگو بھرے دربار ہزارہ دے مجمع علی دے نو کر خط کھولے پڑھنا شروع کر دیتا اوہ اگوہ گا اس نے کہا یار کوئی تا ہی آ کر بعد شام آ دے خط بعد شاہ پڑھ دے علی دے خط آیا میں پڑھیا میرا خط توں علی کو لے منجھا علی دے نو کر دے شام میں چون مدینہ پت کتنے اس نے کہا سولہ سو میل مدینہ چون شام کتنے اوہ سکے اوہ بھی سولہ سو میل پھر ہی آ کر کل نو ہت مار تے خط لکھے خط گیا مدینہ تے بادشان ہوا گئے جلال میں سولہ سو میل سفر کر کے تیرے کو لے کھلا توں وات خط پہ لکھ دیں میں وات سولہ سو میل مدینہ جاما تے ہو سکتے بادشان پھر جلال آ بنجھے تے سرکار وات لکھیں تے میں وات سولہ سو میل شام آ ماں میں کدھی شام جاما کدھی مدینہ جاما خط پڑی لینا آپ جواب ہی دے لینا میں آپ پڑھ بھی لینا اوہ سکا دے جواب دے جواب کمیں جواب دے اوہ جو تحریر پڑی نا چاچا لی دے نو کر دے اوہ لکھیا پی آئی نا میرے کلیٹا بڑا لشکر جمیں اسمان تے ستارے ہوں میں اتنی بڑی فوج جمیں زمین تے رائی دے دانے ہوں میں ہزارہ دے مجمد قرآن دی قسمیں امیر شام دی اکھچ اکھ پا کے علی دا نو کر پیدے تھے ایڈا بڑا دعویٰ کیتے ہیں نا جو میرے کلیٹا بڑا لشکر جمیں اسمان تے ستارے ہیں جمیں زمین تے رائی دے دانے وقت علی دا نو کر تن پیدے میری گل غور نال سون تیرا لشکر ستاروں کی مانج سہی آفتابِ ولایت ہے میرا علی بولتا یار کچھ نہیں ہوتا دھگرمی راڑی ہے علی دا نو کر پیدے تیرا لشکر ستاروں کی مانج سہی آفتابِ ولایت ہے میرا علی بول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا بول سورج کے آگے بول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا مہتابِ امامت ہے میرا علی علی دا نو کردے اس کا جیون شکستہ شنا ہی نہیں دشمنوں پر قیامت ہے میرا علی علی دا نو کردے جابو وہ چاہے گا کون میرا مرشد علی جابو وہ چاہے گا کفر کے سارے لشکر پہ چھا جائے گا اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرگ ہے تیرے دانوں کو چنچن کے کھا جائے گا اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرگ ہے تیرے دانوں کو جنادے نو کر اتنے فسی و بلی جنادے نو کر اتنے ذہین اتنے عزت والے اللہ جانے مسلمانہ اس گھر انہوں لٹیا کیا بس فضائل اتنے کافی روم انڈے ڈین ہاری شہدہ موسم ہوندے روم انڈا موسم محرم جزنو علی دی دی دے توراں تے ہاں جا نہیں ہاں دی نا وہ نیزیاں تلوارا تے نہیں رو سے میں تا کچھ اور سوچی آئی لیکن پیرہ میں نو آکھے نہیں آج اکبر دی بھینڈ دی دکھ پڑھنے بچھوڑے دی ملکہ پہلی مجلس ہج میں ایک جملہ پڑھے آئی آج جملہ میں وہ پھر دو رہنا اس خاندان دی ہار دی نو مارے ہیں نکے آکھے چلو میں انٹ سمجھا ماں ذرا جلدی سمجھا جا سی اس خاندان دیاں ترائے دی ہیں چاچا ایسی ہیں گزریاں نا جنہ دیوال وقت تو پہلے سخید ہوئے کیڑییں کیڑییں بی بیاں پہلی بی بی محمد دی تھی عمر اٹھارہ سال دربار گئی توال کالے جلدی ترائے گھنڈہ تو باد بلی بال سخید اور ایہ وجہ خدا دی کا سمجھ دربار جو بلی نا تا بی بی پاک مسلح تے بیٹھے تے نماز پڑھنے لگے تے بڑی سینڈ آلیہ سینڈ شام دی قیدن سینڈ پہ چانے یا نہیں کولا کے دیو بی بی یہ میری ماد مسلح تے میری سینڈ ہی سر چاہ کیا کہ میری بیٹی منو سجان مہتری امہ بتو عمر اٹھارہ سال وال سفید ایک دی محمد دیئے دو دیاں حسین دیاں جنہ دے وقت تو پہلے وال سفید محمد دی دیگل سنی بیٹھے ہو حسین دیاں دو دیاں ایک دی سات سال عمر تے وال سفید تے ایک دی چار سال عمر تے وال سفید نبی دی 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 دیوال سفید ہو جرے دربار چوولی بسم اللہ نبی دی 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 دے میں آکھے وال چٹے ہو جرے وجہ دربار بنے آن حسین دی حیک دی دی دیوال سفید ہو جرے تے بھی چھوڑے دی وجہ تے چھوٹی دی دی دیوال سفید ہو جرے چاچا شمر دے تماشی آن دی وجہ امیر ہے امیر ہے بندہ جن دے موہ چوہائی نہیں نکری موہرہ میں چیہائی نہیں کر سکتا امیر ہی میں تنوہ کھا نا تو امیر ہے جتا میں کال جملہ چھوڑ گیا ہم نا تیاری دا اتھو میں اگے شروع پہ کر دا ہاں جی تیرا مقدر ہے میں اتھے چھوڑ گیا ہم جو حسین نانے دی کبر تے بان کیا کھا نانا مجاور ترے ویندن یہ تھا ہی چھوڑے آئی نا میں کال جملہ نانے دا ودہ پڑی آئی نا میں جو نانے دی کبر تے بان کہ حسین نا کیا شہر تیڑا رہے وسدہ اسانٹریاں سے اتھائی پڑی آئی نا ملا آج اس تو وگے شروع کر دا نانے دی کبر تو اٹھی کے غریب بھرا دی کبر تے گئے حسن غریب دا سلام حسن تو امیر ہے میں غریب ہوں حسن چلو نانے کال جگہ نو ملی نا مات نیڑی میں ٹریا وینہ منت کرن آیا میرے شہر ضرورہ میں اگے پچھے نبی آسکے تا خیر ہے دامی دی اس ٹیم آمیں جدہ میں تیرے قاسم دی لاش دے ٹکڑے ودہ چھوڑے بھرا دی کبر تو اٹھی کے وقت حسین ماں دی کبر تے گئے وقت ماں دی کبر تے بیٹھا نہیں چاچا ستا ہے حسین جو میں بچپنہ ہی سمدھائی نا ماں دے پاسے نال ماں دی کبر دے سجیے پاسے نال حسین لیٹ گئے حسین ایک ایڈی وڈی گال کی تھی ساڑھے رومن کان کافی حسین رو رو کے بیٹھا دے اماں اولاد تے اکھی بڑھے ماں ماں دے دل بوجھ گئے دل اماں تم آئے میں تیرا غریب پترہ میں بسم اللہ کر رہا اماں منت کرن آیا نانے کول گیاں دعوت دے آیا بھرا کول گیاں دعوت دے آیا اماں تینوں ہی دعوت دے منایا میرے شہر آس ہیں چاچا بطول دی کبر حل گئی جنہوں چمدیا چمدیا رجدین آئی ماں پتر دی ڈکھی گل سن کے برداشت کر گئی اسے حسین اے دے میں غریبا چاچا ہاتھ نہ جو ہاتھ نہ جو میں ترے ہاتھ نہ جو حسین دے نہیں ہاتھ نہ جو میں نے بڑا دکھ لگ دے مومن دے کامے حکم کرے حسین دے اصا نوک کرے ساڑھی نوک رئیے تُسا حکم کی دے کرو ہاتھ نہ جوڑے کرو خدا دی قسم بس تو بڑے مسائے بھی نہیں ہوں دے تُسا ہاتھ جوڑیں دے سا نو دامین دا اویلہ یا داوین دے جیدہ غریب دی چار سالان دی دی شمر دے سامنے ہاتھ بان کیا دی رہی ہے نمار میرا تسہ باب ہے میرا مظلوم باب ہے میرا اللہ راسی باب ہے ہائے کار ہائے کار ہائے کار متا پاسے شام دا قیدی بیٹھا ہوئی حسین اے دے نمام ہے غریبا نانے کول گیاں دعوت دے آیاں بیرا کول گیاں دعوت دے آیاں تُو ماں اے میں پتر آیاں کیا سنیو تاریخ ہاتھی بطول دی قبر حل گئی تے ہولے لے وازائیے جگیاں گلہ نہ کر نانا آوی ناوی ہوندھی اپنی مرضی ہے حسن بھیرا آوی ناوی ہوندھی اپنی مرضی ہے میں تیری ماں ہاں حسین توتا دیند دہنوہ میں کربلاہ میں میں وازہ کرنیاں تُو مدینہ چھوڑے سیں تا ماں نالوے سی تُو کربلاوے سیں تا ماں نالو سی بی بی آجی تیرا ستمینو پانی بندو سی کو سر میں بھی نپی ساں کیڑا بندے جیڑا مسلمانے تے ہائے نہیں بیٹے کردہ تھڈا سابر کے بطولہ دی گھبرا نہیں دہمین دی راتی آساں تیری اکبر دی آخری ازانی سنساں قاسم دے سیرے بھی چویساں اب باس دے بازو بھی چویساں تے رو رو کبھی آدھی گھبراوے نہیں جلے دیگر لہن لگسے نا اس میں لے ماں جھولی بڑھا کیاکسی ہے آ لہیا ماں دی جھولی ماں دی جھولی بسم اللہ بابا ماں دی جھولی حاضر رہی الحمدللہ سونے آسو آگئے ہر آکھے جہانجے یہی مجلس حسین سہدہ امدیوں گلہ کر کے حسین گھارے چاہے عباس سمانے سفر تیار ہوگے مولا ہوگے عباس ہر بی بی نواک مامل بیگین آپ نے اپنے گھرن اتالے مارو دروازے باندھ کرو اوہ دروازے تے بیٹھیے میری سات سال دی برڑی دی ہر بی بی نواک جندر دی چابی میری دی سغرا دی تلی تے رکھے اب آس اعلان کیتے صابتوں پہلے جس تعلہ مارے نا چاچا اوہے غازی دہ حرم فضل دی اما خدا دی قسم تعلہ مار کے صغرہ دے ہاتھ تے چابی رکھیے سے اکبر دی بہنے جو ایک کیا دی چاچی ارمان اس سے گلد ہے چاچا غازی میرا نامی فرستی درد کر چھوڑیا لبڑی ہوئی لیے چاچی میں بیمارا میں نو دوائی دے منا لے کوئی نہیں اللہ حفظو اندین یار زاکر دے رونا تیرا مقدرے دو جی بی بی قسم دی اما تری جی بی بی سنو ماما لاہور دی ملکہ جڑی عیدہ لیڈی او جڑیے خدا گوائے رون دی بیٹھی اکبر دی بہنے میں تینجہی کتاب جی پڑھے جی میں تین سنو میندہ کھڑو تا میں من گھڑت باتا ممبر دے کرن دا دی نہیں شیع سنیو جلے انتالی گھران دی چابی آئیے نا بی مار دی تلی تے چاچا جی چابی ہی کو بچ گئی کہیں دے کمرہ دی چابی ہے ایلی ایس گھر دی مار شبی رو رو کیا دے رباب جلدی کار میریاں بھینہ زیادہ دیر قدا نہیں کھڑی ہے بی بی رو رو کیا دے حسین سغرہ دی سکی ماں موئیوئیے تیری ماں مندی کو سمجھ دا میں چابی رکھنی ہے یا سغرہ مرون جنے یا میں مرون جنے غریب آدھا میں دھی نگلج مسروف کرے نا میری کند دا اولا لیلے تے چابی بھی مار دی تلی تے رکھ جا اللہ گوائشیاں سنیو حسین دی کند دا اولا لے کرواب سغرہ دے حتھان تے چابی رکھی شیعہ او جلے ماں دا تھا ہے ہاتھ ناپ گئیے رو رو کیا دی اما آج پتہ لگئے میں یتیمہ اما آج پتہ لگئے میری سکی ماں موئیوئیے اما کیوں پویاں میں غریب روئی نال لئی بنے شیعہ او جلے رباب کوئی جواب نہیں دی تا رو رو کیا دی اما بھاو میں نال لئی بنے منا تلا یو اسگر میں چاہ دے تھا کہ نہیں یار تھا کہ نہیں میں تیرے رومن کھڑ کوشش کھڑا کر دا اما منہ تلا اکبر تا ترے ویندے یو اسگر میں چاہ دے بزرگ دا کرنے پڑ دے راندے این بیمار بھین دے ہتھانتی یلی اسگر آئے بھرا دی پہ شانی چمکیا دیے ویرون تو تا ٹک پمیاں میں تیری پرورش کر رہا تو جوان ہوئے یا تینوں سیرا پاماں تیرا پلو بنناں اسگر تاریخ آ دی اسگر بھین دے گال بھاماں گھٹان لگئے پر باب چین دی رہی اسگر نہیں آیا علی دیاں دیاں کوشش کی تیے چاچہ علی اسگر رو اس علی اسگر سورا دے گال جباماں نہیں کڑیاں جلے اسگر بھین دے گال جباماں نہیں کڑیاں رونگا ہو یا حسین آب ترے جھک دا جھک دا اسگر دے چہرے تے جھکائے جہانا حسین کوئی ہو جہی گال کی تیے اسگر بھین دے گال جباماں کڑھن لگ گئے کلمار کیا دیے باباں بھامے نال لئی وانے ڈسیاں اسگر نوں کہڑی گال کی تیے سیادہ دے میاں کیے تو بھین کو لٹک دا پیاں اور ملد تیر کون جھلس بلاوی یار بلاوی دھییاں دے پردے ہو نہیں ماں حسین دی راضی ہو گئے آسو میں ہزار دفعہ کھا میری تنوکری ہے تاریخ آدی اسگر نو چاہ کے بی بی ربا افدی حتھات رکھے واد پی او دا دامن آپ کیا دیے بابا ایک باری میری وکھری گال سوڑ پی او دا اتناب کے وکھرا لے گئی ہے سر تو چادر لہا کے مٹی تے وچھا کیا دیے چادر تے بو اکبر دا بابا چادر تے بو سجادتی اسگر دا بابا وقت لے جا کلام دا تبدیل کر گیا دیے چادر حاضر ای اجڑی علیہ دویر چادر حاضر ای اجڑی کل سوم دویر وقت لے جا کلام دا تبدیل کر گیا دیے چادر حاضر ای کبرہ دا بابا چادر حاضر ای ماسومہ دا بابا سیادہ دے ہر قیند لگنا تیرا کجھ نہ لگ دا آدھی بابا دھیا ہوئے آنی جنانو نال لائی وینے بھلاوی یار بھلاوی دھیاں دے پردے ہو نی آخری وین ختم پڑھائی آدھی بابا جدہ تُو ساملنائیں مہم مر بجنے منات کرینیا میری کبردے میرے چار سجن نا غریبہ دے کیڑا کیڑا سجن نا ویا دیے پہلا سجن میرا علمالا چاچا غازی نا سیادہ دے ناسیا دوجہ سجن میری ماں رو باب نا سیادہ دے ناسیا تریجہ سجن بھامے حصے دویرے اہلی اکبر میری کبردے ناوے ممبر دی کسامے سلا کے آلے اترائے سجنہ دے نا چاہ کے پیوالے پاسے کانڈ کر کے ٹور پھائیے غریبہ دے وین دی جو پھائیے چوتھا سجانی ڈسی ونیاں رو رو کیا دیے بابا نراض نہ ہوئے چوتھا تو بھی ناوے اللہ گواہ شبیرہ دے راج کے مل لے ہاری کئی ولنے تیرے باب غریب روموڑ نہیں آدھا یار اس وڑا مسائم ہے کے پڑھ میں چلو اگر نوا پڑھ دے ماں ساتھ سال آنے دھی نو چاہ کے انہان اللہ علی پیر غریب دھیرہ لگا لکیتی ہے چنان ماں سیدہ دے ہووی اللہ ویدہ میڈی دی سورا جٹ سبر دے نال نبھا چھوڑے آئے کر جا امیر نہ بننا غریبیوں دھی نکھڑا دے ہووی اللہ ویدہ میڈی دی دکھیا جٹ سبر دے نال نبھا چھوڑے انہا اجڑیاں ہویاں گھر آ دے میڈا بچڑا تاک تیری جوانی دی کسا میری لکی گل حسین کی تی ہے نبی دی کبر ہا لگئی ہے دھی نو ہانا لائے رون دے ہی کھڑے تیرو روکے کھڑا دے تیڑے اکبر نو پرنے سامے اتے سیرا سگان دا پیسا میں جدہ ڈیڈا میڈا ڈھال پوے پلو بنن دی تاگ لانت اللہ علی القوم ظالمین